اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں آج آپ کے لئے شرٹ ڈیزائننگ آئیڈیاز لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت شرٹ ہیں تمام کے تمام ٹوپ سٹائل ہیں آپ کو آج کی آئیڈیاز ویڈیو میں ایک آئیڈیا مزید ملے گا وہ یہ کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم امرویڈڈ سٹف لے آتے ہیں جو سوٹ مارکٹ سے ہمیں آسانی سے مل جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اب اس کو سٹیچ کیسے کریں اس کی امرویڈڈ جو ہے وہ ہم کس شیپ میں کس طرح سے لے کر آئیں کچھ کی تو ایزیلی ہو جاتی ہے اور کچھ کا مسئلہ ہوتا ہے اور کچھ شرٹ کا سٹف کم ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اس کی ڈیزائننگ تھوڑی سی چینج کر لی جائے تو وہ ٹوپ سٹائل میں چینج کر لی جاتی ہے آپ نے غور کیا ہوگا آپ شروع سٹارٹ میں تمام ٹوپ سٹائل بلکل بغیر امرویڈڈ کے ہیں لیکن آپ کو سینٹر میں یعنی کے اینڈ میں آپ کو بہت پیارے پیارے ٹوپ سٹائل شرٹ ڈیزائننگ ملیں گی جو بہت ہی پیاری اور خوبصورت بھی ہیں اور آپ کے لیے ایک آئیڈیاز ویڈیو بھی ثابت ہوں گی کیونکہ اس طرح کی ڈیزائننگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گرلز کو بہت پسند ہوتی ہیں ٹوپ سٹائل جیسا کہ آپ نے ٹو ٹو کلرز میں تمام دیکھی ہیں اسی طرح سے اگر آپ کے پاس بورڈر والا کوئی کپڑا ہے دپٹہ نما تو اس طرح سے شرٹ بہت خوبصورت تیار ہو سکتی ہے اگر لائننگ سٹاف ہے اور پلین سٹاف اور ٹراؤزر میں سے آپ کے اتنا بچ گیا کہ آپ کی شرٹ کی ڈیزائننگ کرنا پسند کر رہی ہے تو آپ اس طرح سے ٹو کلرز میں ڈیزائننگ بنا سکتی ہیں اور بہت ہی پیارے انداز سے یہ شرٹ ٹوپ تیار ہو جائے گی اور اسی طرح سے یہ پینل کا جو شرٹ بنائی جاتی ہیں یوک بلی وہ ہو رہی ہے شرٹ کتنی خوبصورتی سے بنائی گئی شرٹ نما لیکن شرٹ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے بیک اور فرنٹ آپ نے دیکھ لیا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پھول سلیوز کے ساتھ آپ بنائیں چاہے ہاف سلیوز یا سلیو لیس لیکن ہر انداز سے ہی اپنا رنگ دکھاتی ہے خوبصورت انداز سے شرٹ لگتی ہے یہ شرٹ سردیوں میں تو یہ بہت ہی پیاری تیار ہو جاتی ہیں جیسا کہ ایمبرویڈر شرٹ کا آپ کو میں نے آئیڈیا دیا ہے کہ اکثر پرابلم ہوتی ہے کہ شرٹ کی ایمبرویڈری کس ٹریک سے بنوائیں یا جو ہمارے پاس سٹف ہے اسے ہم کس طرح سے یوز کریں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ٹریک بھی مل جائے گی یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے تمام ایمبرویڈری کو سیٹ کیا گیا ہے کہ سلیوز میں اوپر اور نیچے کی سائٹ کچھ ہی سٹریک سے بنایا گیا ایک خوبصورت بھی لگ رہا ہے اگر شرٹ کا بارڈر بنانا ہوئے تو فل بارڈر کٹ کریں اور ٹیچ کر لیں اکثر چکن فیبریک یا کوئی ایمبرویڈریٹ سٹف چکن کی طرح جو ہوتا ہے آپ اس طرح سے لیس کے ساتھ جوائنٹ کر سکتی ہیں جیسا کہ چکن فیبریک ہوا یا کوئی ایمبرویڈریٹ والے آپ کے دپٹے ہوں اور شرٹ بہت پلین سی بنائی جائے تو اس دپٹے کو کچھ ہی سٹریک سے بارڈر کی طرح نکالا جائے کہ شرٹ بھی لگے اور سلیوز میں بارڈر لگ جائے اور دپٹہ تھوڑا کم بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں کیونکہ بارڈر والے دپٹے کی ویڈز بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ دپٹے کی شرٹ بنانا چاہیں تو اور بھی خوبصورتی سے شرٹ تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کو ایک ٹریک چاہیے کہ فل سلیوز والا بنانا ہے اور بہت پیاری ایمبرویڈریٹ بھی ہے تو آپ کچھ سلیوز کو پہلے پلین نکالیں اور پھر اس طرح سے جوائنٹ کر لیں جو پیسیز بچ جائیں آپ کے پاس ایمبرویڈریٹ والے شرٹ کے بعد تو سلیوز میں ایڈ کر لیں جوائنٹ لیس کی مدد سے اور پیاری پیاری جوائنٹ لیس کو لگا کر شرٹ کی خوبصورتی کو ڈبل بنا لیں ٹاپ سٹائل شرٹ اس طرح کے آپ کی ایزی تیار ہو جائیں گی اور آپ کو خوبصورت بہت پیارے ڈیزائنر ڈریس ایزی مل جائیں گے اکثر پرابلم ہوتی ہے کہ کیسے کی جائے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے فرنٹ اوپن شرٹ کے سلیوز ڈیزائننگ کے باڈی ڈیزائننگ کے یوک ڈیزائن جی سے کہتے ہیں نیک ڈیزائن کے بھی بہت پیارے پیارے ڈیزائن ایمبرویڈریٹ شرٹ کی وجہ سے ملیں گے جیسا کہ پٹی والا گلپ پیپ نظر آر آپ کو ایک سائیڈ میں ایمبرویڈریٹ کروا لی جائے اور اس طرح سے خوبصورت انداز سے بنا لیا جاتا ہے اور اگر شرٹ کے ایک سائیڈ میں ہی آپ نے کڑھائی کروانی ہے ایمبرویڈریٹ کروانی ہے تو آپ کٹ ورک بھی کروا سکتی ہیں یا تھوڑا سا بھی کپڑا ہے تو ایک سائیڈ میں بھی آپ چوک کے سائیڈ میں بنا کر لگا لیں اور بیلڈ والے فروک آج کل جو پٹھانی فروک ہیں اس طرح سے بنائیں کہ وہ جو آپ کا بورڈر بھی بچ جائے ہاف تو بیلڈ بنا لیں ہاف ہاف پلین بنا لیں تو آپ کا وہ بیلڈ بھی بہت خوبصورت انداز سے تیار ہوگا اور بہت پیارا بھی لگے گا اور اگر اسی طرح سے آپ کے دوپٹہ کوئی بہت بڑا ہے سردیوں کے ایک سر آپ نے دیکھا ہوگا دوپٹے بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بورڈر کی پٹی کٹنگ کر لیں اور دوپٹہ پلین کر لیں وہ بورڈر جو ہوتا ہے وہ شرٹ میں پینل کے ساتھ اٹیج کر لیں تو اس طرح سے آپ کی شرٹ بہت خوبصورت پینل کٹ بھی اور سٹیلش فروک بھی تیار ہو جائے گا اور بہت پیارا سا ٹاپ بھی بن جائے گا اگر آپ لیند کامل کر لیں گی اور بورڈر سلیوز میں بھی لگا لیں گی یا نیچے دامن میں اس طرح سے شرٹ صاحب کی پیارے انداز سے بہت پیارے پیارے تیار ہو سکتی ہیں ایزی لی تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اتنے سارے آئیڈیاز ملے کوئی امبروڈر شرٹ نیک لائن کی کوئی باڈی کی ڈیزائننگ کوئی سلیوز کی ڈیزائننگ کوئی دامن کی اور کوئی بہت خوبصورت سا ٹاپ نظر آئے آپ کو تو آج کی یہ آئیڈیاز ویڈیو میں اگر آپ کو ایک بھی ڈیزائن اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور بنتا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آج ہی ہماری ویڈیو کو دیکھا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا آل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ ڈیلی روٹین کی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن کے طور پر ملتی رہیں آپ دیکھتے رہیں اور فائدہ اٹھائیں ہماری آئیڈیاز ویڈیو سے اور لے سکیں پیارے پیارے آئیڈیاز تو ویڈیو لاس تک دیکھنے کے بعد اچھا سا کمنٹس بھی کیا کریں چاہے وہ دعاوں والا ہو چاہے وہ تاریف والا اچھا لگتا ہے آپ لوگ جب ہمیں کمنٹس کرتے ہیں پیارے پیارے دعاوں والے تاریف والے دل خوش ہوتا ہے ایک دوسرے کی خوشیوں کا چھوٹ چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو بہت ساری دعائیں دینی چاہیے اپنوں کا خیال رکھیں گے دعائیں دیں گے تو ہی ہمارا دل خوش ہوگا اور ہمیں دلی خوشی ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کی ہر جائز حاجات قبول و منظور ہوں جو آپ کے حق میں بہتر ہوں اور جو دوسروں کے حق میں بہتر ہوں اور جس جس میں جس کی بھی بھلائی ہو زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آئیڈی آز ویڈیو اور ٹوٹوریل کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ